السلام علیکم ہم نے ابھی جانا ہے میں نے آج بات کیا ورکشاہ پہ علاقے دن تو تھنڈا تھنڈا یا نمی ہے لیکن میں نے بات کی ہے کاشی بھائی سے کاشی انکل سے کہنا مجھے آج میری گاڑی کا کام کروا دیں پھر میں اس کو دھوکے پیک کر کے کھڑی کروں میں پیک ہو جائے گی نا گاڑی پھر ہمارا کوئی کام رہ نہیں جائے گا تو بس چلتے ہیں انشاءاللہ امید آج وہ کروا دیں گے نہ بھی ہوا تو چلیں کوئی نہیں پھر انشاءاللہ فرائیڈے کو دیں گی کیونکہ فرائیڈے کو میں اس لئے نہیں دے سکا آج سنڈے ہے آج نے لارڈ فلوگ میں دیکھا ہوگا میں فرائیڈے والے دن واپس آرہا تھا لاہور سے تو فرائیڈے مجھے لاہور ہو گیا تھا میں تھرسڈے نائٹ کو گیا تھا جنیٹر کا کام کرا کے اور فرائیڈے لاہور تھا صبح واپس شان تپیر ہو گئی تھی شام تو کل دن پھر ریسٹ آگیا اور نہ اب آپ کو پتا ہے جو مسئلہ کر رہی ہے گھڑی وہ ایک دفعہ جنیٹر کو بھی نظر مروانی اور کاشی بھائی بھی ہمارا سارا کام کروا دیں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے سارا بہتر ہو جائے گا اب جا کے ورک شاپ کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑے بہت ہاتھ لگنے والے ہیں ساری پھر روک کے شک ہو جائے گی گھڑی لے دی اب نہ ہم نے انشاءاللہ اس کو واش کروانا گاڑی کو اور نہ واش کروانے کے بعد انشاءاللہ پھر رکشہ پہ گاڑی دیتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ ہمارا سارا کام ہو جائے گا آپ نے بھی دعا کر رہے ہیں ٹینشن نہیں لینی آپ کا بھائی اب انشاءاللہ آج ہماری گاڑی اوکے ہو جائے گی جو میکینیکلی بھی ہے اور انجن وائز بھی نا ساری مطلب جو تھوڑا بہت ہیں اور آج ہم نے انشاءاللہ ٹائم نکال کے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے شاہد بھائی کے پاس بھی جانا ہے ان سے کام کروایا تھا تو ان کو پیسے دینے ہم نے نا ان کے ڈیوز بھی کلیئر کرنے ہیں تو اب میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ منیب کو کسی کو بلاتا ہوں وہ پھر میرے ساتھ پیار وقت شاب ہے ادھر گاڑی دے دے گا اور نہ پھر انشاءاللہ ہم نا یہ سارا کام کروا کے تو واپس آجیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کب ملتی ہے گاڑی کام تو سڑا ہم نے نکال لبا ہے ٹائم لگے گا دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ کب ملتی ہے گاڑی ہم آگے ہیں اور گاڑی واش ہمیں چلے دے گئی ہے لیں جی الحمدللہ گاڑی اوکی ہو گئی ہے اب نہ اس کو بسم اللہ بسم اللہ بڑک سٹارٹ بھی کر لیا اس اس میٹر اڈجسٹ کرتے ہیں اور اب جاتے ہیں اس کو ورکشاپ کھڑی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک دہوہ باہر سے دکھاتا ہوں بس چلے ہیں ان کے فون آئی جا رہے ہیں کیونکہ ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں لیں جی ہم آگے ہیں ادھر ورکشاپ بس اب گاڑی دیں گے اور انشاءاللہ امید ہماری گاڑی نا یہاں سے اوکی ہو جائے گی اب بس ان کے اینڈ اوور کرتے ہیں اور پھر ہم نے چلے جانا ہے گاڑی دے کے نا اب جو میں بیٹھے مگریب کا ٹائم ہو گیا اور نا سوا پانچ ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں مگریب ہی ہو گئی ہے اب جاتے ہیں گاڑی کا میرا خیال ہے دین نظر مارتے ہیں اس کو کیا ہے اوکی ہو گئی ہے کہ نہیں کتنا کام ہو گیا کتنا نہیں ہوا اور ایک دفعہ بعد جا کے نا اس کو دیکھتے ہیں میرا خیال ہے شاید پینٹ والا اوکی ہو گیا ہو گا یہاں شاید انہوں نے چل بھی جانا ہے نا مگریب ٹائم آپ جانا کے دیکھتے ہیں لے جی انفورچنیٹلی ہمیں کل تو گاڑی نہیں مل سکی تھی تو آج صبح صبح یہ دیکھیں گیانا بھینے لگے ہیں دھونڈ پہلے تو بہت زیادہ تھی اب کام ہو گئی ہے تو ابھی کسی کو دھونڈ دیں مارے ساتھ جاتا ہے ہم برکشاف سے گاڑی لے آتے ہیں وہ بائک پہ آ دیں گے دیکھتے ہیں بھی تو بس اب جا کے برکشاف سے گاڑی لے کہتے ہیں بس اتنی سبڈی بہت زیادہ آج لے جی سب سے پہلے ماشاءاللہ بولنے گاڑی تھوڑی سی گندی ہے کیونکہ دون چون پاڑی ہے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے بھی پوری یہاں سے بھی پوری باقی ایک دفعہ بھی سٹارٹ کرلوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سے بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ لازمی بول دیجئے گا ایک دن بعد اپنی گاڑی کو اور اس طرح صاف چمچماتی اندر سے بھی اب جا کے اس کو کھڑی کرتے ہیں پھر ہم نے دکان پکانا ہے وہ دیکھیں وہ آپ کو سائیڈ میں لڑکا نظر آ رہا ہوگا حسیب حسیب اس کا شکریہ بھائی ہے مار ساتھ آیا ہے وہ بہت زیادہ دھوند ہے وہ دیکھیں آگے سردی نہیں جی اس کی موٹر بھی خراب ہوئی ہے کوئی میں گاڑی ایک دفعہ دوبارہ دکھڑا دیتا ہوں آپ نے ماشاءاللہ ضرور بول دینا بس بسم اللہ لیں جی آپ کا بھائی اب پھر یہ دیکھیں جی کتنا ٹائم کیا ٹائم ہو گیا آٹھ بج گئے وہاں پہ آٹھ پچاس ہوئے ہیں اب اس ٹائم گاڑی نکالنے لگا ہے اس کی مین وجہ ہی ہے میں صبح دکان پہ کھا اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آسر بھائی کو کال کی تھی کہ میں چھ سات بجے آیا ہوں میرا خیال دکان سے ہاں جی تو میں نے آسر بھائی کو کال کی تھی کہ آسر بھائی میں آ جاؤں آسر بھائی میں نے کہا کہ آجوں تو آسر بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپنا کال لائیے گا آپ کے والا آئیل پڑھا نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں ہم نہ شاہد بھائی نے ہمیں کتنے دن پہلے پانچ چھے دن پہلے انہوں نے ہمیں کر کے دیا تھا وہ جنیٹر لگا کے ہمیں صحیح چاہ رہا ہے تو نا ان کو میں نے کہا ہم نہ ان کی ڈیوز کلیر کرنے پاس ادھر جاتے ہیں اور پھر کال کو آئل چینگ کریں گے ہم نے مارکور لیا تھا ایک جگہ سے اب میرا دین ہے اس کو امنا فیضان بھائی کے پاس آئے ہیں دو منٹ کے لیے بس ادھر چپکا رہے ہیں فیضان بھائی سے کہا کہ نا دیکھتے ہیں کدھر صحیح لگتا ہے اس کو ادھر چھپکاتے ہیں بس اور پھر چلتے ہیں گارہ ہم نے پیسے دے دی ہیں ہمیں جنیٹر کا کام پڑا آٹھ ہزار کا ایٹھوزن کا وہ میری نقل تو کیمرہ آن کر کیمرہ ایٹھ ہزار کا آٹھ ہزار کا ہمیں پڑا ہے صحیح ہے صحیح صحیح میں ابھی ابھی گھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے مارکور اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے لیے پھول بھی لیا ہے وائیڈ انگل کر کے دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ کال کو نا ہم نے اس کو وہ کروانا ہے اس کا آئل چینج دیکھیں آپ کا بھائی نا آپ پھر پانچ بچ گئے اس ٹائم فری ہو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پیسہ کمانا ہے تو ہی گاڑی پہ لگا رہا ہے بیسہ نہیں کمائیں گے تو گاڑی پہ کیسے لگائیں گے تو بس اس کی وجہ سے میں صبح جاتا ہوں اس ٹائم میں اپنی دکان والی شیفت جانا اس کو بس میں نے اپنی شیفت یہ کی ہے یہ صبح والی صبح میں دس بہے دکان کھولتا ہوں اور اس ٹائم چھ بجے آجاتا ہوں پانچ چھ بجے نا تو اب بس جا رہے ہیں ہم آسر بھائی کے پاس آئل چین کر رہتے ہیں اس کا اور پھر انشاءاللہ اس ویلوگ کے انڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ویلوگ کتنے زیادہ پارٹس کے اندر بنایا ہے کیونکہ اس کے لئے فل بٹا فل ٹائم ہی ٹائم چاہیے جو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے اور آج آکے یہ والا شام والا ٹائم ہے اس کے اندر ہی سارے کہاں آپ نے کروایا کرنا دوبارہ کیونکہ اس کے لئے ارننگ بہت زیادہ ضروری ہے اور ارننگ آپ کے پاس سکور دکان کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آن لائن جب مردی بندہ بیٹھ کر لے کہ اس کی ٹائمیں ہے تو اسی ٹائمیں میں آپ نے کرنا نہیں ہی آسو بھائی کی دکان ہی بندہ 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 کو کال کرتے ہیں اور پھر آپ کو بندہ آتا ہوں کیا صورتہ آ رہے ہیں یہ دیکھئے گا شاہد بھائی یہ سٹیڈنگ جو ہے نا یہ اس طرح جام ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں ڈی بے بھی کروں گا نا اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایس طرح اب اس کو جی ویلکم بیک تو ڈا نیکس ڈے تو اس ٹیم یہ دیکھیں فل دھوند ہے اور ابھی دس بجی میں پانچے منٹ آگیا گاڑی 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 یہ دیکھیں فل دھوند ہے اور اس ٹیم نے آپ کا بھائی ابھی دکان پہ جا رہے ہیں لیکن دکان پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو ہمارا کا لائل بارا کام تھا نا وہ ہی ہوا اور آپ نے کس کی لکھ دیکھے ہوں گے ان کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو میں بس آپ کو ایک ٹلین کرتا ہوں پہلے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ کھڑی ہے پاپ لو ہماری یہ دیکھیں یہ ہی پسنجر سائیڈ والا دروازہ اور یہ میں وائیڈ انگل کرتا ہوں آپ کو سمجھا جی فرانٹ ٹائر اور یہ دیکھیں یہ جی کل ہم ستیانہ روڈ پہ تھے وہاں پہ ایک بندے نے بلکل اس کے براپر پہ کھڑے ہو کے اپنی بائیک کو کی کماری اور نہ اس نے اسے کے گیر اس کا چھوٹ گیا اور نہ مطلب اس سے بائیک سمبلی نہیں اس نے ہی دور آ کے نا یہ دیکھیں یہ لقصان کرتی ابھی اسی ولوگ کے اندر تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ میں نا وہ کر کے ہٹا تھا میں بات کر رہا تھا کہ نا اسی میں ابھی مطلب اسی بلوگ کے اندر نا تین چار دن پہلے میرا وہ بم پر پینشنٹ ہوئے ہے اور نہ میں نے اس کو اکے کیا تو اب یہ مسئلہ بڑھ گیا وہ ساتھ میرے احمد تھا وہ کہتا ہے چھوٹ گریب میں میں نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہنا تھا لیکن مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا اس ٹائم کے یار اب میں کیا کروں ادھر لیکن اللہ اللہ کرتے ہیں اچھا ادھر میں نے گاڑی بند کی اس کو دیکھنے کے لیے تو نہ ساتھ ہی گاڑی نے بھائی جان ہونا سٹارٹ کر ہونا بند کر دیا اچھا یہ مسئلہ پڑ گیا پھر میں نے کہا کہ نا اب گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی اچھا جی وہ اسی طرح وہی مسئلہ اچھا مجھے نہ شک پاڑی تھی کہ سٹیرنگ تھوڑا تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے اس کے بعد نہ میں نے اچھا ادھر کھڑے ہوئے گاڑی بیٹری ہلائی نہیں ہوا ٹرمینل کول کے لبارہ لگائے کچھ نہیں ہوا پھر ایک سیوک والے بھائی تھے اللہ ہم کو جزا دے وہ رکے ان کے ساتھ جم سٹارٹ کر کے ہم گاڑی گھا رہا ہے میں ادھر آیا ہوں ادھر آکے ادھر کھڑے ہو کے نا میں نے یہ جام تھوڑا سا آگے بائیک یہاں کھڑے ہو کے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی کے شاہد بھائی یہ دیکھیں یہ سٹیرنگ ہارڈ ہو گیا اب وہ ہارڈ ہو گیا اب مجھے شک پڑتی ہے اور ایک اور میں جلدی آجوں گا دکان سے تین بجے تک نا دین دین میں شاہد بھائی کے پاس جائیں گے ان کو دکھائیں گے اور اگر بیٹری کا مسئلہ ہوا پھر بیٹری ہم نے ہاتھ بھائی لوگوں سے لی تھی ان کی دکان ہے تو ان سے کہہ کے ریپلیس کروائیں گے تو آج پھر آئیل انشاءاللہ نا فورٹی فائیو ہنڈرڈ چلا ہے اور نہ فائیو ہنڈرڈ پورا کروائیں گے اور نہ چونکہ ابھی آئیل پورا ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں کیا فائیو ہنڈرڈ کروائیں گے کہ کل جمعہ آگیا ہے اور کل اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ان ٹینٹ نکل آئے اور اس کے پر اب بھی اتنا کروائیں چلیں کوئی سٹیکر سٹیکر لگا لیں کوئی چھوٹا موٹا اللہ پاڑکیس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں چار باتے ہیں اب میں آئوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہو جسے ہو جو تو بسم اللہ ہاں نہیں ہوری جب کچھ کرتے ہیں گناہ بھین گھر نےبرک خراب ہوا ہوا تھا اور اب اس کے مکانی کو لینے جا رہے ہیں گھر وہ نہیں گلے دھکkeit لگا ہے کہ بہت مشکل ہے ہم نے ادھر مزاق بھی کہ اسامو بھائی کے ساتھ ابھی اسامو بھائی کا مو دیکھیں گاڑی بھی کائن میں بھائی سامو بھائی کی پاور دیکھیں گاڑی کو لے کے جا رہا ہے ابھی مکینہ کو لے کے آئیں گے ہم تو باقی آپ کے ساتھ ملتے ہیں اسامو بھائی پاور دیکھنے اکیلے نے گاڑی بھائی نہیں کالی ہم آزان ہو رہی یار چھپ کرو لینے یہاں گاڑی بھی نہیں سٹاٹ ہوئی ار ہے اچھا اچھا ہے 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 لیں جی بیٹری جانا ہم نے ہاتھ بھئی کی دکان پر انہوں نے بیجی تو تھی شاہد بھائی نے خود ہی نا لڑکا بیٹھ کے تو انہوں نے بیٹری نہ دوبارہ چارج کے انہوں نے کہا اب انشاءاللہ مسلا نہیں کرے گی چلیں اللہ کریں نہ مسلا کریں نہیں تو بیٹری چینج کروا لے گی ہم ان سے تو اب وہی بیٹری جرف آئی ہے ہم نے چارج کروایا شاہد بھائی نے جنیٹر کو تسلی کروا دیا جنیٹر بھی چیک کروا دیا چیسی کے ثلو نا مطلب وہ جنیٹر انہوں نے کہا اکی ہے بسکلی اس دنوہ جنیٹر کی لائٹ بھی نہیں نہ آ رہی تھی تو باقی اللہ باق انشاءاللہ کرم کرے گا اب انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید ہے مسلا نہیں آئے گا باقی باقی اللہ باق کرم کرے گا انشاءاللہ ہم امید کرتے گا آپ کو آج کی بیٹی پسند ہے اس کو لائک کیجئے آپ سے ملاقات ہوں گے انشاءاللہ نیٹس لوگ میں اللہ حافظ